دو اگوں ہمیں دو پچھوں ہمیں اللہ دی قسم زمیداران دے کارید جمعہ فقیر دل لے کہ جب میں نے تا دکھ دردے ہے سارے خامدان دے حالی وی کہ ایڈیاں صفتان میرے گھرے چو لگیں گے کل کرا پشاوری چو ایک مولی صاحب پٹھانے ہیں ایسے کتی آئے بھی نہیں ایک قدواری میری ملاقات انہاں کنائیں کی تھی انہاں دو میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ ہیک لکھ دفعہ دروش شریف پڑھنا کہ میں انہوں بہن زیادہ اللہ دی نبی دے دیدار اندہ کہ میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دناؤ آسم جمیل انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیر پر آنے غریب جیر مولی صاحب پشاوری چیدان دے کہ مولانا صاحب میں خال دیکھیا ہے اللہ دی نبی دناؤ آسم جمیل کھل ہوتا ہے تاندہ میرے بابا نو دست دیں وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نو ماف کر دیں میرے سارے گناہ ماف کر دیں میں نو اپنا اس دیدار کروا دیں پاگل دی وجہ دیں سو میں نو اپنا دیدار کروا دیں وہ دی زندگی دی صحب تو وڈی اس جائس مرے چوندہ بابا میں نو پرادو لائے دیں میں نو لانڈ کروزر لائے دیں میں نو اے لائے دیں بابا میں یورپ جاوڑا ہے میں امریکی جاوڑا ہے اللہ نال ملڈا کارت کرنے مار جوا تھا میں نو مل سیں تو میں کہا جا رہا ہوں سانو تنا مار مار سانو تنا مار میرا بچہ ہارے لئے میں اللہ نو ملنا ہے میں ادھے نال گلنہ کرنے ہوں دیر ساری نال گلنہ کرنے ہوں ادھے لڑا ہے نا اپنے ربنا میں ایک آلوی کرنے ہوں یا اللہ تو میرے نبی نو اتنے دوکھ کیوں دیتا کل اے خواب آیا کہ آسم جمیل نے آکھ کیا ہے ان کو پتا ہے کہ کسے اس پاگل دی خدمت کیتی ہے پندرہ سال اس پاگل دی خدمت دے تو فیل اللہ میرے سارے گناہ ماف کر دیتے اور میں نے اپنا انتیدار کروا دیتا مار جا ہم انہیں سب میں بچ میرے بھائیوں فنا دی چھوکے یوجیان سفتان لے بیٹھے اللہ حرکنو دے بے شاء اللہ منجی چاوڑا لے 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 اپنی مانو آندہ آئے اممہ میں نے ہمیں کپڑے آندھا کفر نہ پاپا جوڑے کپڑے میں پایے ہو بس انہیں آج میں دفنا دے بے آجے میں نے ہمیں کپڑے آندھا کی لوڑے یہ صدیق ہے اکبر بھا کول آئے انہیں تو اس سے کچھ پڑی آئے کوئی نہ آئے صرف ہم نا جاندہ آئے یو بکر صدیق پڑھائی جو کوئی نہ آئے کوئی نہ آئے کوئی صدیق ہے کہ میں مر جامتا میں نے میرے پورانے کپڑے آندھا دفن کر دے بے جے نمیں کپڑے آندھا لڑ جاندہ آندھا لڑ جاندہ آندھا لڑ جاندہ آندھا لڑ اے ایڈ دے ناظ و نے مت الے گھارے چاللہ انہوں پیدا کیتے ہیں ہر سکھ ہے میں نے میرے کپڑے دفن کریں میں مرن تو رومے نہیں میں نے میری مراد ملنی ہے جب میں مر گیا تھا اتوارنو انتقال ہے ہفتہنو صبح میں نے میری بیوی بیٹھایا تھا میرے کو لیا گیا خواب چلہ دے نبی دی زیارت ہوئی ہوئی ہون دی ہوئی ہون دی آج میں خواب ایک ہے کہ میں ہواے چلے اڑ رہے ہوں اے سامنے مسجد اچھ آ گیا تو تُساں مسلح تے کھلے و نماز امنا لیے تُساں دے و عاصم نماز اچھ آ جا میں نے بابا میں فوت ہو گیا اُن نماز میرے اتفرض کوئی نہیں ہے تِنالی سین بدل جاندہ ہے تو جتے میں کھلوتا ہوں اسے مسلح تے اللہ دے نبی پیچھو گاؤ تکیناٹے کھلا کے اینج بیٹھے ہوئیں اور فرمائن دن آسم تہون فوت ہو کے ساڑے کھلا گیا ہے انہوں اللہ نال بڑا پیار آئی اپنے نال صحابہ بیٹھے ہیں انہوں فرمائن دن اے ہو آسم ہیں جوڑا اللہ نال بڑا پیار کرندا ہے انہوں بیکھو اللہ انہیں نال مل دا ہے کی نہیں مل دا اللہ آڈیس فرمایا اگو آسماندہ جی میں آکھیا یا رسول اللہ کیوں نہیں مل دے گا میں ساری زندگی تڑکے ہوں کہ میں اللہ نم ملنا ہے میں نم ملے گا اے پرسو دا خواب سو دا خواب سوڑ گے میں تھا بڑ گیا زمین میں کہا ہوئے تھاڑے اگلے نال کھاڑی مک اسی پترانو کماؤو بنائنے آئے کس جددہ و دامن کروبار و دامن انہوں دنیا دی پروائی کوئی نہیں ایتے سامنے گزر دے خالقہ بات جان دے ہیں اس طرح ہم ہوڑتے رس انہوں اپنا شوہ کا یہ اس فیکٹری بنائی اے ساڑے اپنے ذمیدار آدھے جڑے ہیں ہن دن حل پھالے اور روٹا ویٹر انپڑ بچہ ہو کے کروڑا روپے دی ایڈی آلی شان فیکٹری بنائی کہ انجینئر ویک کے بھی اندھیان میاں صاحب تسی جھوٹ بول رہے ہو کہ میں پڑے ہویا نہیں اے سارے ذمیدار بیٹھیں روٹا ویٹر دا کتنا شعور ہوں گے اے تا دا دنی پہلے دست ہے دا دنیاوی دست تھے ہیں اے نہیں کہ دنیا تو بلکل لم یا بوجھ جائی ساٹھ پھالے اندر اس روٹا ویٹر بنایا اور چھوٹے ٹریکٹر دے مگر لائے تسی دست سو چھک سکتے ہیں بنگش صاحب چھک سکتے ہیں ساٹھ پھالے اندر پھالے اندر روٹا ویٹر بنایا چھوٹے ٹریکٹر دے مگر لائے دوتے چاہ دا کپ رکھیا اور پورا قلعہ زمین ہوا گیا کپ ڈٹھا نہیں کپ ہلیا نہیں ویچھا بھی ہے چاہ دا کترہ ہٹھا نہیں ڈٹھا دنیا دی بھی اس نالو انصاف کر کے گیا ہے تھی اللہ نے انہوں اتنا شوق دیتا ہی فٹنس دا اے تو سیکل چینل آئی تو فیصلہ با جا کے ساکڑ دا ہے تیرمیان دا بیٹا تو دا بڑا جگری بہت وہ کسی نو خوابے چیئے آئے نو پچھیا بھائی کون یادم دینے کسارے یادم دینے اور میری ماں تے عارفین میں انہوں بڑے یاد ہوتا دوں میرے حل کے کلن دیا پانچ سو کلومیٹر دی سائیکلین نال گڑی ایج سامان ڈالیج کون پیمند دا خیمہ نوکر ایک رکشہ نال جڑا سائیکل دے نال نال چلدہ ترائے دن بعد گھر واپس آیا پانچ سو کلومیٹر دا سفر کر کے جنہاں خان پورو ڈیم ویک ہوئے آئے کئی لوگاں خان پورو ڈیم ویک ہو سی اور ہیک پاس وہ بڑے ہے ہیک سائج دوے پاس سے نکلے ہے تو ادو بڑے ہے ایج دے آکر نکلے ہے چھین کلومیٹر خان پورو ڈیم اس ہیک سائج کیتا ہے اُتھو دی انتظامی آکھ ہے اے پہلا پاکستانی ہیں جہاں خان پورو ڈیم انہوں انج پار کیتا ہے باروں گورے عمدن و کرن دن پاکستان ایج کسے انج نہیں کیتا انہوں اللہ دنیا لی سمجھ بھی ایسی لیتی ہے اور نکرہ نال اتنا ادھا سلوک آئی اتنا پیارا سلوک آئی جتنا اسی روندے پہ ایسے اتنا نکر روندے پہ نیک روح آئی بھائیو میں تو تن پہلے آکھ آئی کہ آج تاریخ جمین نہیں بول رہا آج ایک ساز دا ٹوٹویا تاں رہے جڑا گھون گھون کی تی جند ہے دھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزرار آج ایک ٹوٹے باب دی غیر مرتب جیئے گلان لیکن اس سے سبق ہے سڑے توڑے واسطے تاں میں تو انہوں سنا رہے معاف کرنا کے ڈوکھا کم ہے اور مادرت دنال سب تو اکھا مولوی معاف کرنے